میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد افیشل دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہ چوتھی ویڈیو ہے کنجینٹل انفیکشنز نیو بول ہم دو انفیکشنز کے بارے میں بات کریں گے ایک انفیکشن ہے ہرپی سیمپل ایکس وائرس انفیکشن اور دوسری ہیومن ایمیونوڈیفیشنسی وائرس یا ایچ ای وی دو قسم کے ہرپی سیمپل ایکس وائرس ہوتے ہیں جن کو میں ایچ ایس وی کہوں گا ایچ ایس وی ون اور ایچ ایس وی ٹو ایچ ایس وی ون جو ہوتا ہے یہ آپ کے موہ کے گرد اور موہ کے اندر انفیکشن کرتا ہے جبکہ جو ایچ ایس وی ٹو ہوتا ہے وہ آپ کے پرائیوٹ پارٹ یا جنیتیلیا یا جو پیدائش والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ انفیکشن کرتا ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً بیس سے چالیس فیصد عورتوں کو جو ایچ ایس وی ٹو ہوتی ہے ایچ ایس وی ٹو انفیکشن ہوتی ہے وہ بار بار ہوتی ہے اور اگر ماں کو اگر پہلی دفعہ انفیکشن ہوئی ہو بچے کی پیدائش سے پہلے تو اس میں تیس سے پچاس فیصد تک امکان ہوتے ہیں کہ وہ بچے کو انفیکشن منتقل ہو جاتی ہے جب پیدائش کے وقت لیکن اگر یہ انفیکشن بار بار ہو رہی ہو تو صرف تین فیصد امکان ہوتا ہے کہ ایچ ایس وی وائرس جو ہے وہ بچے کو منتقل ہو جائے جو کنجینیٹل ہرپی سیمپل ایکس وائرس انفیکشن ہے جب حمل کے دوران ماں کو اگر یہ انفیکشن ہو تو وہ بچے کو منتقل ہو جاتی ہے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنکھوں میں انفیکشن ہوتی ہے سر کا جو حجم ہے وہ کم ہوتا ہے اور کچھ دماغ میں حصے ہوتے ہیں کہ جن کی نشوہ نمانی ہوتی وہ بلکل غائب ہوتے ہیں آنکھیں بھی جو ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ انفیکشن بڑوں میں صرف جلد کے اوپر دبے سے نمودار ہوتے ہیں اور ان میں جو چھالے سے ہوتے ہیں ان میں پانی ہوتا ہے اور اگر نو زائدہ بچے کو پیدائش کے وقت ماں کی جو برت کنال ہوتی ہے اگر وہاں سے یہ وائرس منتقل ہو جائے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد پہلے ہی دن علامات ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی ایک ہفتہ بعد تک علامات ظاہر ہوتی ہیں اس میں جو آنکھ متاثر ہوتی ہے چھالے سے مو کے اندر اور مو کے اوپر آ جاتے ہیں جلد کے اوپر آ جاتے ہیں دماغ میں انفیکشن ہو جاتی ہے ہرپیس سیمپل ایکس وائرس کی یا یہ پورے جسم میں انفیکشن ہو جاتی ہے اور اگر دماغ میں انفیکشن ہو تو عموماً علامات ظاہر ہوتی ہیں پیدائش کے آٹھ دن سے لے کے بارہ دن تک اور اس میں بچہ بہت بے چین ہوتا ہے اس کو دورے پڑتے ہیں سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے اس کو یرکان ہوتا ہے اس کا خون بینہ شروع ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ شاک میں بھی چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی بہت مشکل پیش آتی ہے کہ آیا کہ یہ جو انفیکشن ہے جو پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے یہ ہرپی سیمپل ایکس کی وائرس کی وجہ سے انفیکشن ہے یا کہ کسی بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن ہے اور اگر یہ انفیکشن پورے جسم میں پھیلی ہو تو اس میں دماغ میں شدید انفیکشن ہوتی ہے آنکھوں میں بھی انفیکشن ہوتی ہے دبے سے نمودار ہوتے ہیں سکن کے اوپر اس کے بعد پھوڑے ہوتے ہیں جن کے اندر پانی ہوتا ہے جرکان ہوتا ہے انفیکشن ہوتی ہے پھیپڑوں کے اندر اب بات کرتے ہیں کہ اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اس کی تشخیص کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ وائرس جو ہے اس کو گروہ کیا جاتا ہے لیباٹری میں مختلف جو سامپلز ہوتے ہیں ان میں سے اور اولیمریز چین رییکشن ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے جو کہ دیکھتی ہے کہ وائرل ڈی ای نے وہاں پہ ہے یا نہیں ہے وائرل ڈی ای نے کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے بلڈ کے اوپر پی سی آر کی جاتی ہے اس کے بعد جو سیریبرو سپائنل فلویڈ ہے جو اس کے اوپر پی سی آر کی جاتی ہے آنکھوں سے مو سے اور ریکٹم سے سواب لے کے ان کے اوپر بھی پی سی آر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ان کو وائرس کلچر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کنجنیٹل ہرپیز سیمپل ایکس وائرس انفیکشن ہے تو جو نو زیادہ بچہ ہوتا ہے اس کو آئی ٹی یو میں منتقل کیا جاتا ہے اور ایک انٹی وائرل دعا ہوتی ہے جس کو اے سائیکلو ویر کہتے ہیں اس کو نسوں کے ذریعے دیا جاتا ہے دو سے تین ہفتے تک ایسے بچوں میں نیوٹروفل جو خون کے خلیہ ہوتے ہیں وہ بھی بہت کام ہوتے ہیں اور دوسرے جو خون کے خلیہ ہوتے ہیں مثلا مدافع تی سیل ہوتے ہیں وہ بھی کام ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی نظر رکھی جاتی ہے اگر کسی ماں کو پہلی دفعہ بچے کی پیدائش سے پہلے اگر انفیکشن ہو تو اس کو پھر بچہ جو ہے وہ بڑے آپریشن کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کنجنیٹل ایچ آئی وی انفیکشن کے بارے میں جو ماں جن میں ایچ آئی وی کی انفیکشن ہوتی ہے وہ اپنے جو بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا ان کے پیٹ میں ہوتا ہے چالیس ویست بچوں کو یہ وائرس منتقل کر دیتی ہیں لیکن اگر بچے کی پیدائش کے وقت اگر انٹی باڈیز جو ایچ آئی وی انٹی باڈیز ہوں اگر وہ موجود ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس بچے کو ایچ آئی وی انفیکشن منتقل ہو گئی ہے عموماً یہ انٹی باڈیز جو ہیں اٹھارہ مہینے تک جو ہیں وہ اس کے بعد خون میں نہیں رہتی ہیں اس کے علاوہ جو چھاتی سے دودھ پلایا جاتا ہے وہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے کہ وائرس بچے کو منتقل ہونے کا عموماً جو بچے ہوتے ہیں جن کو ماں کے پیٹ میں وائرس منتقل ہو جاتا ہے عموماً ان میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی لیکن پیدائش کے وقت جو کنجنیٹل ایچ آئی وی انفیکشن ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جگر اور تلی ہے وہ بڑے ہوئے ہیں اس کے موں کے اندر کینڈیڈا اور ییسٹ انفیکشن ہوتی ہے اس میں بیکٹیریل انفیکشنز ہوتی ہیں بار بار نیمونیا ہوتا ہے وہ بچہ اپنی عمر کے حساب سے بڑھتا نہیں ہے اسی طرح بلڈ کا جو اس کی تشخیص اس طرح کی جاتی ہے کہ بلڈ کے اوپر پی سی آر کی جاتی ہے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور دوسرے ٹیسٹ بھی کیا جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ بچے کو ایچ آئی وی انفیکشن ہے یا نہیں ہے اس کو روکنے کے لیے جن ماں کو پہلے سے انفیکشن ہوتی ہے ایچ آئی وی انفیکشن ہوتی ہے ان کو ایک دعا ہوتی ہے انٹی ریٹرو وائل جس کو زائی ڈاو یوڈین کہتے ہیں وہ دی جاتی ہے اور بچوں کو بھی دی جاتی ہے تاکہ ان میں جو ایچ آئی وی انفیکشن ہے اس کا صد باب کیا جا سکے اور حمل کے دوران خاص طور پر اس کی جو منتقلی ہے وائرس کی اس کو روکا جا سکے پھر جو جن بچوں میں ایچ آئی وی انفیکشن کا پتہ چل جاتا ہے پھر ان کو باقاعدہ ان کا علاج کیا جاتا ہے اگر کوئی ماں اس میں وائرل لوڈ ایک ہزار کاپی سے زیادہ ہو تو اس کو پھر بڑے آپریشن کے ذریعے بچہ پیدا کیا جاتا ہے اور جو بچے وائرس کو ایکسپوز ہوئے ہوں تو ان کو یہ زائی ڈاو یوڈین چھے ہفتے تک کے لیے دی جاتی ہے پیدایش کے بعد تاکہ اگر کوئی وائرس ان کو منتقل ہوا ہے تو وہ اس کا علاج کیا جا سکے اور جب تک یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ بچہ ایچ آئی وی اس میں نہیں ہے اس وقت تک ایک انٹی بارٹک جس کو سیٹرن کہتے ہیں وہ دی جاتی ہے تاکہ اس میں بیکٹیریل جو انفیکشنز ہیں ان کو روکا جا سکے بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمیٹس کے سیکشن میں لکھیں میں اس کا جواب دوں گا بہت شکریہ موسیقی موسیقی